موسیقی 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 مرزا پر مل جاتے ہیں سانی سے مرزا پر مل جاتے ہیں کتنی دیر بعد مل جاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد مل جاتے ہیں پانچ منٹ میں فقدان ہے بہت زیادہ ایک گاڑی آتی ہے بگایر چاچا بڑی لکی ہیں پانچ منٹ میں مل جاتے ہیں سانا یہ ان گاڑی کے امیلے درابر سے بہت چلے ہیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو لاہور نیت کے عوام دیکھنے والی ہم ان کو بتانے ہیں جو روٹس بند کیے گئے ہیں اربن روٹس جو شہر لاہور کے اندر جو تین روٹس بند کیے گئے ہیں اس میں شالیمار سے آرے بزار جو جاتے تھے روٹس جس میں لوگ سفر کرتے تھے ڈیلی وہ روٹ بند کر دیئے گیا اس کے بعد گرین ٹون سے ائرپورٹ تک جو لوگ سفر کرتے تھے یا ائرپورٹ سے گرین ٹون آتے تھے یہ اڈا تھا سارا یہاں چنگچی لگیا یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ گاڑیوں کی لینے ہوتی تھی ٹھیک ہے گاڑیوں کی لینوں کے ساتھ یہاں پہ آپ چنگچی رکشوں نے وہ کیونکہ آپ جو مسافر ہوں کی یہ شکاہ آتی ہیں کہ جو لوگ پہلے دس روپے یا بیس روپے دے کے سفر کر لیتے تھے اب ان کو رکشے لینے پڑتے ہیں پرائیوٹ رکشے بھی لینے پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں چنگچی چلاتے ہیں اچھا تو یہاں تو بس کڑڈا ہوتا تھا جی چنگچی کڑڈا ہے نہیں چنگچی کڑڈا تو نہیں کوئی بھی لیکن یہاں بس LTC کڑڈا ہے لیکن یہاں نہیں آتی بہت انتظامیہ جو ہے بسے بند کر دی انہوں نے 150 پرس جی اس کے ویسے عوام بہت یہاں مطلب داروں مدار ہوتی اس کے علاوہ سر میری ریکیسٹ ہی ہے جو اڈے وڈے ہیں پرچییں وڈچییں اس کے لیے انہوں نے دوبارہ جگہ ٹیک شروع کر دی ہے شادرہ میں جنگچی کی پرچی لیتے ہیں 300 روپے کی اس کے علاوہ یہ ٹیشن پر بھی اڈے ہیں جو انہوں نے جائز ہی پرچی وڈے لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے میری ریکیسٹ ہی کہ اس کو بند کیا جائے نواشر نے بند کی گئے لیکن دوبارہ پھر یہ شروع ہو گیا ڈیڑھ سال کے بعد آپ بیٹا کیا کرتے ہیں پچھ بھی نہیں کرتے ہیں اتبالیہ نشان تو یہ ہے فاد بھئی کہ جو بسیں ہیں ڈیڑھ سو بسیں بند کی گئی ان میں سے جو ستر بسیں ہیں کدے جا رہے ہو لہور کی نکال کے کیا رہا ہے بچ سر کیسے ہیں آپ چھٹا کے خیرے بھئی آپ تو سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اتنا اچھا موسم اوپن ائر مرسیڈیز بہت اچھا موسم ہے بھئی بہت اچھا موسم بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے بڑی نعمت ہے شکر مردان کے لینے والا ہے مردان سے تو خان صاحب مجھے بتائیں کہ یہ آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ کو بندہ ساتھ نہیں نہیں میں خود یہ یہ ریڈی والا ریڈا کرے پر لے لیے سر اور یہ یہ دھر لے کے جائیں گے کیا کہ بیچتے ہیں بیچتے والا ہے اچھا اسی پہ بیچتے ہیں تجارت چاند گاڑی پہ ہو رہی ہے برطن مرطن ملے میں گلیوں میں بیچے گا بس کاروار کے مزدوری آپ جا کے سٹاک کر لیں گے کہیں رکھیں گے یا اسی کے اوپر ہی بیچتے ہیں اپنا دیرے میں جا رہے ہیں روی چوک میں جا رہے ہیں اچھا دیرہ ادھر ہے دیرہ جی اس طرح کی اور بھی چاند گاڑی ہیں دیرہ پہ یہاں ایک ہی ہے بہت ہے کتنی ہے تقریبان بیس پچیس ریڑی ہے بیس پچیس ریڑی ہے اور کتنے گدے کتنے ہیں گدے تکرم پچیس گدے گدہ بھی ہے کتنے ہیں پچیس گدے پچیس گدہ پچیس ریڑی پچیس گدے ہیں پچیس گدے ہیں جی آوز امیر آدمی ہیں بڑے شکر الحمدللہ بھئی بھئی یہاں تو یہ ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹ ہے یہ پشاور کے ٹرانسپورٹ ہے سبح زرحد کا آپ کی تو گدوں سے بڑی دوستی ہوگی بیلکل مرشاللہ یہ بس سار عورتوں کے سامان ہے مردوں کے سامان نہیں ہے گروہ کے سامان ہے برطن مرتن ہے دینروسلی بغیرہ یہ کراکری سب کراکری مال ہے جی یہ وہ ٹک ٹاک ہے بہت شکریہ خاندو ہمارے کوئی خدمت بہت شکریہ خاندو یہ ابھی بات سائی ہے الٹی سی کی الٹی سی کی بات سائی اب ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسافر جو سفر کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور پہلے جو عوام جاتی تھی جیسے پہلے تین سو بسیں تھی تھے تین سو بسوں سے عوام کو کتنی سا علیات ملتی تھی اب وہ بسیں بند کرنے کے بعد جو دو سو بسیں ہیں اب بات یہ ہے کہ پہلے روزانہ جو لوگ سفر کرتے تھے وہ ڈیرھ لاکھ سے دو لاکھ مسافر سفر کرتے تھے اب جو ہے ان بسوں کے اوپر ایوریج جو بسوں کی ہے وہ ایوریج ہے سنتالیس ہزار تقریباً روزانہ کی جو سفر کر رہے ہیں اور ان میں سے باقی آپ ایوریج نکال سکتے ہیں کہ ایک سے ڈیرھ لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پریشانی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مختلف ویگنز کے اندر بیٹھ کے جاتے ہیں جن میں سے ستر ہزار جو لوگ ہیں وہ ویگنز کے اوپر سفر کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو رپورٹ ملی ہے اور پہلے جو جیسے بسیں تھی ان میں ڈیرھ سے دو لاکھ لوگ جو بڑے آسانی سے سفر کر پاتے تھے اب ان کو یہی مشکلات لوگوں کو جو آ رہی ہیں اس حوالے سے یہ جو ابھی بس آئی ہے آپ اس سے بھی بات کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مسافروں کو کن مشکلات کا سامن ہے پہلے جو جیسے انتظار کرنا پڑتا تھا پہلے کم انتظار کرنا پڑتا تھا اور اب بہت زیادہ انتظار لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جن روٹس کے اوپر روٹس بند کیے گئے ہیں ان روٹس کی بگر بات کی جائے تو وہ لوگوں کو پہلوں کی نسبت تک کرائے بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں جو والدین ہیں ان کو بھی یہ شکایات ہے کہ جو لوگ جن کے بچے سکول کالوجز میں جاتے تھے اب ان کو وہ پرائیویٹ رکشے یا ویگن یا بس لگوانی پڑتی ہے گاڑی لگوانی پڑتی ہے کہ اپنے بچوں کو سکولوں میں اوپنے رڈوں میں بڑے لطف کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں بس لگی ہوئی تھی ابھی جس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ آپ دیکھیں لڑو والے بھائی کھڑے ہیں بڑے سکون سے لڑو بیچ رہے ہیں السلام علیکم حضرت صاحب کیا آلے ہیں کیا بیج رہے ہیں آپ لڑو بیج رہے ہیں یہ کس چیز کے بنتے ہیں حضرت صاحب چنہ کی دالک ہے آپ ادھر ہی موسری قیام کرتے ہیں دو تن کے انڈیاں سے آئی دا ہے زیارہ تار ملہجی ہوئی دا ہے لاری اٹے پہ ہے نہیں آٹیشن ہے یہ تو لاری اٹے ہے نا وہ ریلو سیجن تو پیچھے رہے گا نا آن جا تو داس روپے کا لڑو آن جا داس روپے کا چنہ کی دال چنہ کی دال یہ لڑو والے بھائی یہ ہم کس کی بات کرنے ہیں یہ ہم بات کرنے ہیں آپ کے لاری اٹے کی اچھا ساتھ ساتھ آپ چلیں تو یہ آپ کو ریڈی نظر آئے گی یہ مونگ پھلی اور جو بھی لوازمات ہے اس میں وہ سارے کے سارے بھنے ہوئے لوازمات آپ کو نظر آئیں گے یہاں اب یہ دوسری طرف بس لگ گئی ہے یہ صورتحال ہے اوپن ایر اٹوں کی اور ادھر ساتھ اگر چلیں تو یہ چنگ چی تھرو آؤٹ آپ کو چنگ چی نظر آئے گا اوپن ایر میں کچھ بھی آپ توکو رکھ سکتے ہیں کوئی بھی بندہ جو ہے اور ساتھ آپ دیکھیں اگر تو فروٹ مارکٹ بھی ہے یہ فروٹ کی ریڈی بھی فروٹ کا ایک ٹھیا بھی لگا ہوا ہے تو یہ تھرو آؤٹ جو ہے اس میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں کہ اوپن ایر لاری اڈے کا یہ ایک علمیہ ہے کہ یہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ضبط نہیں ہے کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے کون لوگ سفر کر رہے ہیں کون لوگ سفر نہیں کر رہے یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سو کچاس بسیں جو ٹرانسپورٹیشن کی بڑی بیک بون تھی وہ بند کر دی گئی ہیں اب ہمارے جو کورسپونڈر ہیں ان کا کلیم ہے کہ شاید ان میں سے کچھ بسیں دیگر شہروں میں بھی چل رہی ہیں اور یہیں کھڑے کھڑے آپ دیکھیں میرے کیمرمن دھوڑا سا پیچھے گھومیں تو آپ کو کیچڑ نظر آئے گا بے شمار اگر دکھا سکیں تو یہاں آپ کو کیچڑ نظر آئے گا اور ساتھ ہی یہ لاری اڈا ہے اس کے سامنے بلکل سامنے آپ کو سٹینڈ نظر آئے گا یہ سارے کا سارا سٹینڈ بھی چنگ جی رکشوں کا سٹینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فٹپاد پہ آپ کو آپ دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ کھڑوں کے ساتھ ساتھ کھڑوں کا کیونکہ ساتھ بڑا ضروری ہے اور کھڑے میں لوگ لگتے رہے تو انہیں بڑا فرحت محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ کو اطراف طرفین آپ کو چنگ جی کا یہاں آپ کو میلا نظر آئے گا جس کے ساتھ آپ کو تکے بھی نظر آئیں گے وہ تکے نہیں جو عوام کو پڑھ رہے ہیں وہ تکے جو آپ کھاتے ہیں بار بی کیو تو بار بی کیو کی لذت خوبصورت اڈا اوپن ائر بدبو کے بھبوکے اور سب سے بڑھ کر سیکیورٹی رسک اور ایک سو پیجاس بسیں بند لوگوں کو سہولیات کے فقدان کے ساتھ دھکے بھی پڑھتے ہیں اور جب وہ ٹرانسپورٹ کا انتظار کر دے ہیں تو وہاں بھی انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور اسی خوبصورت اور دلکش نظارے کے ساتھ کہ اچھی ہوا خوبصورت موسم فروری میں بھی سردی کا مزہ اور ساتھ یہ بار بی کیو اور ساتھ سٹیشن کے گردو نوا کے بھبوکے اور اطراف میں اوپن ائر لاری اڈا فاضح شہباز خان کو ریلوے سٹیشن اور اوپن لاری اڈا سے اوپن ائر لاری اڈا سے اجازت دیجئے حالانی کے پان